بسم اللہ الرحمن الرحیم پارا نمبر چودہ کا اردو درجمہ اے نبی ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا پی لیں اور فائدے اٹھا لیں اور لمبی لمبی آرز ہوئیں ان کو دنیا میں مشغول کیے رکھیں آخر کار ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہم نے کوئی بستی حلاق نہیں کی مگر اس کا وقت مقرر لکھا ہوا تھا کوئی امت اپنی مدت مقررہ سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے اور کفار کہتے ہیں اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو تو دیوانہ ہے اور اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فریشتوں کو کیوں نہیں لے آتا کہہ دو ہم فریشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مولت نہیں ملے گی بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور یقینا ہم اس کے نگمان ہیں ہم نے تم سے پہلے کے مختلف گروہوں میں بھی پیغمبر بیجے تھے اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ ہرسی کرتے تھے اس طرح ہم اس گستا ہی کو گناہ گاروں کے دلوں میں ڈالے رکھتے ہیں سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کی روش بھی یہی رہی ہے اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور وہ اس کے اوپر چڑھنے بھی لگے تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں بات بھی باندھی گئی تھی بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا تھا اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو بس سجا دیا ہے اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ رکھا ہے ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو ایک روشن انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلایا اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیئے اس پر ہر ایک چیز اندازے سے اگائی اور ہم نے تمہارے لیے ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاشقے سمان پیدا کیے اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو بمکدار مناسب بتارتے ہیں اور ہم ہوایں چلاتے ہیں جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں سو ہم آسمان سے می برساتے ہیں پھر ہم تم کو اس کے پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے اور یقینا ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں ہم ہی سب کے وارث ہیں مگر جو لوگ تمہیں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہے وہ پیچھے آنے والے ہیں اور وہ بھی ہم کو معلوم ہیں اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا اور بڑا دانہ ہے خبردار ہے اور ہم نے انسان کو کنکناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا اور وہ قابل ذکر ہے جب تمہارا پروردگار نے تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے کنکناتے سڑے ہوئے گارے سے بشر بڑھانے والا ہوں جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ فرشتوں نے تو سب سجدے میں گر گئے مگر شیطان کو اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے شیطان نے انکار کر دیا فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان جس کو تُو نے کھنکناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں فرمایا یہاں سے نکل جا کہ اب تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی اس نے کہا پروردگار مجھے اس دن تک محلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے فرمایا اچھا سو تجھے مولد دی جاتی ہے وقت مکررہ یعنی قیامت کے دن تک اس نے کہا پروردگار جیسا تُو نے مجھے بھٹکا دیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لئے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا ہاں ان میں جو تیرے خاص بندے ہیں ان پر میرا کابو چلنا مشکل ہوگا فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بد راہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں اور ہر ایک دروازے کے لئے ان میں سے جماعتیں الگ الگ حصہ ہے جماعتوں کا الگ الگ حصہ ہے جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ان کے انہوں اسلامتی اور امنوں اتبانان سے داخل ہو جائیں اور ان کے دلوں میں جو قدرت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے اور یہی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے گویا بھائی بھائی مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹے ہوں گے نہ ان کے پاس کوئی تکلیف پہنچے گی نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے اے پیغمبر میرے بندوں کو تو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں بڑا مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذابی درد دینے والا ہے اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا حوال سنا دو جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو اسلام کا سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے مہمانوں نے کہا کہ ڈرئیے نہیں ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشکبری دیتے ہیں وہ بولے کہ جب مجھے بڑاپے نے آ لیا تو تو خوشکبری دینے لگے آپ کاہے کی خوشکبری دیتے ہو انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشکبری دیتے ہیں سو آپ مایوس نہ ہوں ابراہیم نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہارا اصل کام کیا ہے انہوں نے کہا ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں مگر لوت کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں البتہ ان کی بیوی کہ اس کے لیے ہم نے ٹھرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے پیچھے رہ جائے گی پھر جب فرشتے لوت کے گھر آئے تو انہوں نے کہا تم تو نہ آشنا سے لوگ ہو وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شاکر کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ انجکینی بات لے کر آئے ہیں اور سب سچ کہتے ہیں تو آپ کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائے اور ہم نے لوت کی طرح وہی بیجی کہ ان لوگوں کو جڑ صبح ہوتے ہوتے کارتی جائے گی ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کارتی جائے گی اور اہل شہر لوت کے پاس خوش خوش دوڑے آئے لوت نے کہا یہ میرے مہمان ہیں کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کرنا بولے کیا ہم نے تم کو تمہارے سارے جھان کی ہمایت اور طرف داری سے منع نہیں کیا انہوں نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں ہماری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدھوش ہو رہے تھے سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھارڈ نے آ پکڑا ہم نے ان بستیوں کو اُلٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں پتھریاں برسائیں بے شاکس کسے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ بستی اب تک شام جانے والے رستے پر موجود ہے بے شاکس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے اور ان کے رہنے والے یعنی قوم شویب کے لوگ بھی گناہگار تھے تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور ان سے مو پھیرتے رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ ایت منان سے رہیں گے آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا اور جو کام وہ کرتے تھے ان کے لئے کچھ بھی کام نہ آئے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی اور تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے جاننے والا ہے ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماد میں دہر آ کر پڑی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر رنج و گم کرنا اور مومنوں کے ساتھ توازوں سے پیش آنا اور کہہ دو کہ میں تو الانیاں ڈر سنانے والا ہوں اور ہم ان کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل ہوا جنہوں نے تقسیم کر دیا ہر طرح سے ظلم کیا کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کا ڈالا تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے اور ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو بھی دڑک سنا دو اور وہ مشرقوں کا ذرا خیال نہ کرو ہم تمہیں ان لوگوں کی شرط سے بچانے کے لیے کافی ہیں جو تم سے ہنسی کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود قرار دیتے ہیں سوہن قریب ان کو ان کی باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے اب سورہ النحل کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافر اس کے لئے جلدی مت کرو اور یہ لوگ جو اللہ کو شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہیں وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجی سے ڈرو اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اسی کی ذات ان کافروں کے شرق سے بلندو بالاتر ہے مگر وہ کھلا مکھلا جھگڑا لو بن گیا اور مویشیوں کو بھی اس نے پیدا کیا ان میں تمہارے لئے سردی سے بچا اور بہت سے دوسرے فائدے ہیں ان میں سے بعض کو تو تم کھاتے بھی ہو اور جب شام کو انہیں جنگلوں سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان میں اضافہ ہوتا ہے کا اظہار ہوتا ہے شان کا اظہار ہوتا ہے اور دور دراز شہروں میں جہاں تم سخت میند کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا ہے مہربان ہے اور اس نے گھوڑے اور خچر گدے پیدا کیے تاکہ تو پھر ان پر سوار ہو اور تمہارے لئے رونک اور زینت بھی بنے اور وہ چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا سکتا تھا وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے جس کو تم پیتے ہو اس سے درخت زمین سے اگائے شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے ویشیوں کو چراتے ہو اسی پانی سے وہ تمہارے لئے کھیتی اور زیتون اور خجور انگور دوسرے بیشمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے اور غور کرنے والوں کے لئے اس میں اللہ کے قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں اور اسی نے تمہارے لئے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں سمجھنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی سب تمہارے دیرے فرمان کر دی نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے اس میں بھی نشانی ہے اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں تازہ گوش نکال کر کھاؤ اور اسے زیور موتی بغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں اس لئے بھی سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کو فضل معاش حاصل کرو تاکہ اس کا شکر کرو اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں ڈولنے نہ لگے اور ندیاں اور راستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسان نہیں سے جا سکو اور اس ستونوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں اور جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ اس مخلوق جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے اور اگر تم اللہ کی نعم تو کشمار کرو گے گننا چاہو گے بے شاک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے تم گن بھی نہ سکو گے تم شمار بھی نہ کر سکو گے اگر گننا چاہو اور جو کچھ تم چپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب اللہ اس سے واقف ہے اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سواب کارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنایا جاتے ہیں اور وہ تو مردہ ہیں بے جان ہیں ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے لوگوں تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں یہ جو کچھ چپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور جب انہیں کفار سے کہا جائے گا کہ تمہارے پروردگار نے کیا ہوتا رہا ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی حقائطیں اے پیغمبر ان کو بکنے دو یہ قیامت کے دن اپنے عمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھی تو اللہ کا حکم ان کی امارت کی بنیادوں کی طرف سے آ پہنچا اور چھت دن پر ان کے گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر ادا پہ آ پہنچا جہاں سے ان کا خیال بھی نہ تھا پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی زلیلوں کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریق کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے جن لوگوں کو علم دیا کرتے تھے وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں جبکہ یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مطیع و فرما بردار ہو جاؤ اور کہتے ہیں ہم کوئی برائی نہیں کرتے ہاں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے سو دوزہ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گئے اب دکبر کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہے اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بلائی ہے آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے وہ بھیشتے جابدانی جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہرہی ہوں گی وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے مجسر ہوگا اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر اور شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل ہم کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ کیا جو تم عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئے یا تمہارے پروردگار کا حکمِ اضاء با پہنچے اس طرح ان لوگوں نے کہا کیا تھا ان سے پہلے کیا تھا اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تو ان کو ان کے عمال کے برے بدلے ملے اور جس چیز کے ساتھ وہ تھٹے مزاگ کرتے تھے اسے ان کو ہر طرف سے گئے اس نے گیر لیا اور مشرق کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں پیغمبر اس طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا تو پیغمبر پیغمبروں کے ذمہ اللہ کے اقام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں اور ہم نے ہر امت میں کوئی پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو بتوں کی پرستہ سے اتناب کرو تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والے کا انجام کیسا ہوا اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ خواش رکھو جس کو اللہ گمراہ گمراہ رہنے دے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا ایسے لوگوں کو کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا اور یہ اللہ کی سخت سخت قسم قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مار جاتا ہے اللہ اسے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں یہ اللہ کا بادہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دیں اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے بات یہی ہوتی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے لیے اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹکانہ دیں گے آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے یعنی وہ لوگ جو سبر کرتے ہیں اپنے تبروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بیجا تھا جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے اہلِ کتاب سے پوچھ لو اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بیجا تھا اور ہم نے تم پر بھی کتاب نازل کی تھی تاکہ جو ارشادہ لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ وہ غور کریں اب کیا جو لوگ بری بری چالے چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان کو اللہ تعالی زمین میں دسا دے یا اسی طرف لے جائے جن پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر تک نہ ہو یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یا جب تک عذاب کا ڈھر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں یعنی اللہ کے آگے آجز سے سجدے کی عالت میں رہتے ہیں اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں فریشتے بھی اور وزرہ گرور نہیں کرتے اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر جو اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ دو دو مابود نہ بناو مابود تو وہی ایک ہے سو اسی پر مجھ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ آسمانوں جو کچھ زمین میں ہیں سب اسی کا ہے اسی کی عبادت لازم ہے تو تم اللہ کے سوا اور اسے کیوں ڈرتے ہو اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ چریک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو اتا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو پھر انقریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حساب مقرر کرتے ہو جن کو جانتے ہی نہیں کافر اللہ کی قسم کے جو تم جھوٹ باندھا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں وہ پاک ہے اور اپنے لیے بیٹے جو مرگوب دل پسند ہیں اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا مو غم کے سباب کالا پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے اور اس خبر باید کے سباب جو وہ سنتا ہے لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے سوچتا ہے کہ آیا ذات برداشت کر کے آخر ذات یعنی ذلہ برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے جا زمین میں گار دے دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے اور جو لگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری مثال ہے اور اللہ کو صفت اعلیٰ ذیب دیتی ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اور اگر اللہ ان کو ان کے ظلم کے سباب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک محلت دیے جاتا ہے پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود نافسند کرتے ہیں اور زمین سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائے یعنی نجات ہوگی کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بیجے جائیں گے اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بیجے تو شیطان نے ان کے کرتوت ان کو آراستہ کار دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذابِ علیم ہے اور ہم نے جو کتاب تم پر نازل کی تو اس کے لیے جس بات سے ان لوگوں کا اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ دو اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد اندھا کیا بے شاکست میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے اور تمہارے لیے چوپائیوں میں بھی مقامِ عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس کے درمیان سے نکال کر ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے اور خجور اور انگور کے میون سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور امدہ رزق کھاتے ہو جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں اور تمہارے پروردگان کے شہد کی مکھی کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور انچی انچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا لو پھر ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفاہ ہے بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے اور اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جائیں بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا قدرت رکھتا ہے اور اللہ نے رزق دولت میں بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو تو دے ڈالنے والے ہی نہیں سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا یہ لوگ نعمت اللہ کے منکر ہیں اور اللہ ہی نے تو سب میں تمہارے لیے بیویاں پیدا کی اور بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے پوتے پیدا کیے کھانے کو تمہیں پاکیز یا چیزیں دی تو کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمان اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے یہ کسی طرح کا مقدور نہ رکھتے ہیں تو لوگوں اللہ کے لیے غلط مثالیں نہ بناو بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال ہے تو یہ بتا فرمایا ہے اور اس میں سے رات دن پشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں ہرگز نہیں الحمدللہ لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے اللہ ایک ایسی مثال اور بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں ایک ان میں سے گونگ گونگا اور کسی کا غلام ہے بے اختیار ہے نہ توان ہے کسی چیز پر قدر نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دو بر ہو جاتا ہے اور جہاں اسے بیجتا ہے کبھی اچھی خبر نہیں لاتا کیا ایسا گونگا بہرا وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے خودری سیدھے رستے پر چل رہا ہے تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کا بید اللہ ہی کے پاس ہے اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جا پکنا بلکہ اس سے بھی جل تر کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے پیدا کیا اور اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تم کو کان و رانکھے اور دل اور ان کے علاوہ عذاب بخشے تاکہ تم شکر کرو کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کے وہاں میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں ان کو اللہ تھامے رکھتا ہے ایمان والوں کے لئے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں اور اللہ ہی تمہارے لئے گھروں کو رہنے کے لئے جگہ بنائی اس نے چپائیوں کی خالوں سے تمہارے لئے ڈیرے بنائے جبکہ تم ہلکا پھلکا دیکھ کر سفر اور حضر میں کام ملاتے اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مددتہ کام دیتی ہیں اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لئے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں گار بنائے اور تمہارے لئے کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کی ذرہ سے محفوظ رکھیں اسی طرح اللہ اپنے احسان تم پر کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار رہو پس اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط صاف صاف بات بتا دینا ہے پیغام پوچانا ہے جو اللہ کی نعمتوں سے واقف ہے مگر اللہ اس سے واقف ہو کر ان سے انکار کرتے ہیں یہ اکثر نشکرے ہیں اور ان باتوں سے واقف ہو کر انکار کرتے ہیں اور اکثر نشکرے ہیں اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر کو کھڑا کریں گے پھر نہ تو کفار کے بولنے کی جادت ہوگی نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی کی تکفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں محلت دی جائے گی جب مشرق اپنے بنا ہوئے شرکوں کو اور شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بروردگار یہ وہی وہاں شریک ہیں جن کو ہم تیرے سی واپک کرتے تھے تو وہ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے ان سے کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو اور اس دن اللہ کے سامنے سر نگوم ہو جائیں گے اور جو توفان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا ان لوگوں نے کفر کیا لوگوں کو اللہ کے راستے سے رکا ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے اس لئے شرارت کیا کرتے تھے اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑا کریں گے اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے ہم نے اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ دانوں کو خرچ سے مدد دینے کی حکم دیتا ہے اور بے حجائل نام اقول کاموں سے سرکشی سے منع کرتا ہے تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور جب اللہ سے اہد کرو تو اس میں پورا کرو اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے اور اس عورت کی طرح نہ ہو نا جسے مینا سے تو سودکا تھا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دالا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آدماتا ہے اور جن باتوں میں تم اقتلاف کرتے ہو قیامت کے دن اس کی حقیقت تم پر ظاہر ہو جائے گی اور اگر تم چاہتے اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بنا ہو کہ لوگوں کے قدم جم چکتے ہیں اور لڑکڑا جائیں اور اس دن اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تم کو سزا چکھنی پڑے تمہیں بڑا سخت عذاب ہے اور اللہ سے جو تم نے اہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت مت لو کیونکہ افائے اہد کا خوصلہ اللہ کے ہاں مقرر ہے اور وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے وہ کچھ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے اور جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور جن لوگوں کے لیے وہ مومن بھی ہوگا تو اس کو دنیا میں پاک زندگی بسر کروائیں گے اور آخرت میں ان کے عمال کو نہایت اچھا سلا دیں گے سو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مجدود سے اللہ کی پناہ مانگ کر کیا کرو حقیقت یہ ہے کہ جو مومن ہیں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کے رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سباب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو کچھ نادل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو اپنی طرف سے بنا لاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر نادان ہے کہہ دو کہ اس کا روح القدس تمہارے پروردگار کی طرف سے سچائی کے ساتھ لے کا نادل ہوئے ہیں تاکہ وہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے تاکہ وہ یہ تاکہ یہ قرآن مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم آنے والوں کے لئے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ سب صاف عربی ہے عربی زبان ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں پر امان نہیں لاتے ان کو عذابِ علیم ہے جھوٹ تو وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر امان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں اور جو شخص امان لانے کے لئے اللہ کے ساتھ کفر کرے وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل امان کے ساتھ مطمئن ہو بلکہ وہ اللہ سے دل سے اور دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کا لئے سخت عذاب ہے یہ اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز تر رکھا اور اس لئے اللہ کافر لوگوں کو ادایت نہیں دیتا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر کافروں پر یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر کانوں پر آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کچھ شک نہیں کہ آخرت میں یہی لوگ خسارے میں پانے والے ہیں پھر جن لوگوں نے ازائیں اٹھائیں اور کے بعد ترکے وطن ہوئے پھر جہاد کیا ثابت قدم رہے تمہارا پروردگار ان کو بے شک ان آدمائشوں کے بدلے بکشنے والا رحمت والا ہے جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کو نقصان نہیں کیا جائے گا کسی کا نقصان نہیں کیا جائے گا اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو کہ ہر طرح امنے چین سے تھی ہر طرف سے اس کا رزق یافراغت چلا آتا تھا مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے عمال کے سواب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزا چکھا دیا اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے پس اللہ نے جو کچھ تم کو حلال اتوائیو برزق دیا ہے اسے کھا اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی کرو اگر اسی کی اور اسی کی عبادت کرتے رہو اسی نے تم پر مرد مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے پکارا جائے اس کا بھی ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے شرطے کے گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ ہاتھ سے گزرنے والا تو بخشنے والا وہی ہے مہربان وہی ہے اور جھوٹ کیونکہ یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مات کہہ دیا کرو اور یہ حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندینے لگو جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے میں ان کو عذابِ علیم ہے اور جو چیزیں تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں وہ ہم نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی ہم نے ان پر کچھ بھی کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں پھر جن لوگوں نے نادانی سے غلط کام کر لیا پھر اس کے بعد توبہ کی وہ نیک ہو گئے تو تمہارا طرف پروردگار ان کو توبہ کرنے نیک وکار ہو جانے کے بعد بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اللہ کے فرمابردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راپا چلایا تھا ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے پھر اے ربی ہم نے تمہاری طرف وہی بیجی کہ دین ابراہیم کی پیر بھی کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے ہفتے کا دن تو انہی لوگوں میں پر وقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے اے پیغمبر لوگوں کو حکمت اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو جو اس کے رستے سے بھٹا گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوباقف ہے اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور میری طرف سے یہ ہے کہ صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد ہے اور ان کے بارے میں اگام نہ کرو جو یہ سادشیں کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو کچھ شک نہیں یہ جو پرہیزگار ہیں جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے اور پارہ نمبر چودہ کا اردو ترجمہ احتتام کو پہنچا اب آپ اس کو سنیے اور اپنے کیالات سے نوازیے اگر کوئی روانی میں گلتی لفظی ہو جائے تو اس کی تصریح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آگے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اسلام علیکم